اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت ہی شاندار سنسنی خیز مناظر سے برپور اور پھر ایک کے بعد ایک تابر توڑ حملے جی ہاں ناظرین کرولش عثمان کی نئی قسط نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عثمان سیریز کا چوتھا سیزن صرف چند ممالک میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ شورت حاصل کرنے والی سیریز کا حصہ بننے جا رہا ہے اور اس کی وجہ بہت ہی سادہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ نئی سیزن کی پہلی قسط بہت ہی اچھی تھی لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اپنی رائے دی کہ سیزن فور کا آگاز تو وقعات کے مطابق سنسنی خیز نہیں رہا لیکن اب نئی قسط کے بعد یقیناً کوئی یہ بات نہیں کہہ سکے گا کیونکہ سیزن فور کے آگاز میں ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ سیزن اپنی پیک پر جا پہنچا ہے اور پہلی مرتبہ کرولش اسمان سیزن فور میں ایسے کھیل دکھائے جا رہے ہیں جو کہ یہ سیریز دیکھنے والوں کے لیے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اور سب سے بڑھ کر ارتگل گازی اور کرولش اسمان میں کبھی بھی ایسی مناظر دینے کو نہیں ملے تھے جہاں شودہ کی لاشیں واپس کرنے کا مسئلہ درپیش آیا ہو بعض اوقات دشمن اس قدر صفاقیت کا مظاہرہ کرتا تھا کہ شودہ کی لاشیں وہ واپس دینے پر عمادہ نہ ہوتے پھر اسمان بے کو ایسے سادشوں میں پنسایا جا رہا ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ابھی پہلے والے مسئلے ختم ہی نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور نیا مسئلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور ایک اور بری شاری شروع ہونے جا رہی ہے جو کہ اسمان بے کے لیے خطرناک ثابت ہوگی لیکن آنے والی قسط کے ایسے حالات بتانے سے پہلے صرف آپ بھی دیکھیں کہ ارہان کی انگلیاں ٹوڑنے پر اور اسے عذیت دینے پر آپ میں سے کس کس کو دکھ ہوا تھا تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آنے والی قسط میں ہمیں کیسے زبردست حالات دکھائے جائیں گے تو آج ہم بات کریں گے کہ اسمان بے کے دشمنوں نے کونسی نئی سازش چیار کی ہے اسمان بے کو ایک نئے جال پھنسایا جائے گا کیا ترک قبائل کے اتحاد کا وقت ختم ہونے کو آن پہنچا ہے تاریخ اس صورتحال میں کیا بتاتی ہے کیٹا کوزین کی اسمان بے کے ساتھ کیا کوئی جنگ ہوگی یا نہیں اور اس کا اب کونسا نیا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا کمرال آبدال کس میں کونسا نیا کارنامہ سر انجام دیں گے ان ہیڈ لائنز کے علاوہ بھی بہت سی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی اس سوال کا جواب بھی دیئے چلیں جس میں ہم نے آپ کو پوچھا تھا جس میں اکٹم بے کی قبیلے میں سردار اکٹم کے پاس اسمان بے کا کونسا جامباز اکم نامہ لے کر آیا تھا اور اس کا درست جواب ہے بران ہے لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں آنے والی کس کے حالات کے بارے میں جہاں ایک بار پھر سے اسمان بے کے جنگی محاذ پر پور سالشیں اور لڑائیاں دکھائی جائیں گی اب گزشتہ کس کے آنے والے مناظر میں آپ نے اسمان بے کو اولوف کینگ کے ساتھ لڑائی کرتے بھی دیکھا ہوگا اور یہ لڑائی ہمیں نئی کس میں مکمل طور پر دکھائی جانے والی ہے لیکن اس لڑائی کا نتیجہ آپ کو بتانے سے پہلے یہ بتا دیں کہ اسمان بے ایک بار پھر سے کسٹ و تنیا واپس جائیں گے اولوف کینگ کا سربراہ بھی وہاں موجود ہوگا اور ممکنہ طور پر دونوں فریقین اور اسمان بے کی شہنشاہ کے ساتھ ملاقات دکھائے جائے گی اب شہنشاہ سے ملاقات کے دوران بھی اسمان بے کو دشمنوں کی چلاکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ممکنہ طور پر اسمان بے کے اتحاد کردار کی موت بھی دکھائی جائے سکتی ہے کیونکہ کینٹا کوزین ایک بار پھر سے کسٹ و تنیا کے ایک حالات خراب کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے گا یعنی نئی قسم میں کینٹا کوزین خفیہ کھیل کھیلتے ہوئے اسمان بے کوشی قصد پہنے کی کوشش کرے گا اور خصوصی طور پر اسمان بے جس مقصد کے لیے کسٹ و تنیا میں آئیں گے اس مقصد کے لیے انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو پائے گی اور کینٹا کوزین اپنا دامن صاف کرتے ہوئے اسمان بے پر کاردی نال کے قتل کا عظام بھی آئیت کرے گا جی ہاں جس کاردی نال کو کینٹا کوزین نے ایک زشتہ قسم میں قتل کر دیا تھا وہ کہانی ابھی ختم نہیں ہونے والی بلکہ اس کہانی کا اصل حصہ تو اب نئی قسم میں ہی دکھایا جائے گا اور ناظرین یہاں آپ کو کاردی نال کے قتل کی تاریخی احمد سے بھی اگاہ کرتے ہیں کہ ایسے یہ قتل اسمان بے کے لیے خطرے کا باعث ہے در حقیقت کاردی نال اس وقت موجود تو رومی دارال حکومت میں تھا لیکن اس کا تعلق ایسائیوں کے ایک ایسے فرقے سے ہے جنہیں ہم کرولو سیریز میں سلیبیوں کے روح میں دیکھتے ہیں اور ان کا اصل مسکن وینڈی کان سیٹی ہے جہاں کی پادریوں کی ہدایت پر یہ چلتے ہیں اور تاریخ میں وینڈی کان سیٹی یا رومی سلطنت کا بھلے دارال حکومت ایک ہی تھا لیکن الگ الگ فرقے ہونے کی وجہ سے ان کے آپس میں بہت سے اقتلافات رہے تو یوں کاردی نال کی موت کا الزام بھی اسمان بے کو ٹھہرانے کا مطلب ہے کہ اسمان بے کے شہنشاہ اور پادریوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خاتمہ ہو اور پھر اگر بات کریں اسمان بے کی علوف کے سربراہ سے لڑائی کی تو یہ لڑائی اس میدان میں ہوگی جس کا ذمہ دار کورنور ایلپ کو دکھایا گیا ہے یہاں اسمان بھی علوف کے سپاہیوں پر ہیوی نظر آئیں گے لیکن اس جنگ میں واضح طور پر کسی بھی فریق کین کو فتح حاصل نہیں ہوگی کیونکہ روم میں ہونے والی یہ لڑائی بغیر کسی نتیجے سے ہی ختم ہو جائے گی اور علوف کا سربراہ اسمان بے سے بچ جائے گا یعنی نئی قسم میں کسی بھی ولم کا خاتمہ نہیں ہونے والا لیکن نئی قسم میں جو مسئلہ در پیش آئے گا وہ تورک قبائل کی طرف سے ہوگا اور وہ مسئلہ بغاوت کا ہوگا اس بغاوت کا موجہ بگ کینٹا کوزین بنے گا یعنی وہ ایسے کہ کینٹا کوزین اسمان بے کو حقیقت بتانے کے بجائے شہنشاہ کی بیٹی کے خلاف ورگلائے گا تو دوسری جانی وہ تورک قبائل میں جا کر اسمان بے کے خلاف ورگلانے کی کوشش کرے گا اور شہدہ کا کسور بار بھی اسمان بے کو ٹھہرانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ امن معایدہ توڑنے کا ذمہ دار بھی اسمان بے کو ہی ٹھہرائے جا سکے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کینٹا کوزین اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں بیم کے اتحادی قبائل سے ایک سردار الگ ہو جائے گا اور وہ کائیوں اور ریاست کے خلاف گداری کر سکتا ہے اور یہاں اسمان بے کوئی ایک طرف اولوف گینگ کا سامنا کرنا پڑے گا تو دوسری طرف کینٹا کوزین کی سازشوں کا اور رہی کسر ترکرمان اور سردار پوری کر دیں گے اور پھر آگے جا کے بازن تینی سلطنت کے ساتھ امن معایدہ ٹوڑنے کے بعد دوبارہ نئی جنگوں کا محاذ شروع ہو جائے گا یعنی آنے والی ایک ساتھ میں اسمان اور ان کے سازشوں کو بہت سی مشکلات میں من سے دکھایا جائے گا اور وہ اس وقت کسی بڑے دشمن کا خادمہ بھی نہیں کر پائیں گے اور ناظرین یہاں اس حوالے سے ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ اس بات کا تو سبھی کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کورنور ایلپ اس وقت پستنطنیہ میں اسمان بے کے جاسوس کے طور پر کام کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ پستنطنیہ میں کورنور ایلپ کا نام چینج کیا گیا ہے کہ نہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے دوستوں نے ایک ساتھ کو بقائدگی سے دیکھا اور ہمیں بتائیں کہ کورنور ایلپ کا نیا نام کیا رکھا گیا ہے یا پھر وہی پرانا ہی ہے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینج کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ایک لائک دینا مت بولیے گا شکریہ موسیقی